تو تقریباً پانچ چھ دن پہلے اسے بخار آیا تھا اور بخار تو اتر گیا ہے لیکن ماشاءاللہ سے آج بھی موسم درنا ہوا ہے بہت اچھا آج ٹھنڈی دنیاں 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 آفا سے اور ملکور بھی آنے لوں نہیں اور ویسے ہم انتر رہی ہیں سارا دنیاں گھر میں آتی ہیں گھر میں میں تو روم میں ہی بیٹھتے ہیں اور باہر اوپی کوئی چھاؤں والے جگہ بھی نہیں ہے ابھی باہر نیم کے چارہ ہی ہم نے ٹالی ہے بچوں میں تو آج جنتے ہیں ان کے پاس اور آپ لوگوں سے ساری باتیں شیئر کریں گے تو میرے چاہnan کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں جو نوے دیکھتے ہیں ویڈے کو لائک بھی کیے کریں اور میری ویڈے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور لازمی سبسکریب کر لیں جو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے کیونکہ کافے دن ہو گئے ہیں سبسکرائب کردے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں آئے گا نہیں بڑتے ہیں آپ لوگے سپریز ہی ایک ریکویسٹ ہے لازمی سبسکرائب کر لے کریں جو ویڈیو دیکھتے ہیں کلک کرتے ہیں تو لائک بھی کر دے کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسلام علیکم دیکھیں ابوج ہے وہ اپنی پانی پیلانی ہے تو پہلے بھی ان کو پانی پیلایا ہے اور اب دوبارہ دیکھیں تھوڑا سا پی آیا ہے کرمیا ہے اس وجہ سے تین یا چار بار تو جانے پانی پیلانی ہے دونوں جانوں کی سارا دن جانا ہے کہ ان کو پانی پیلانا تو پورے گھر میں میرے دادا مجھے وہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ جانوں کی اچھے تدیکھ بات کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں چھاؤں کے نیچے تو امی بھی پہنچا ہی ہیں اسلام علیکم کیونکہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے تک جانا اسٹر کے نماز سے ٹائم ہوتا ہے تو پیر اس وجہ سے امی جائے وہ نماز ادا کر رہی تھی پہلے ہم نے کر رہی تھی تو تھوڑا ٹائنگ لگ گیا ہے اور دیکھیں فرحان کی کام وہ بائک پہ چڑھا ہوگا ہے ادھر بیٹھا ہوگا ہے ادھر بیٹھا ہوگا ہے ادھر آجا فرحان چاہ آپ بائک پہ آجاو ابھی چھوٹے ہوتا ہوں بڑا شوک ہے اس کو بائک چلانے کا کوشش کرتا ہے ویسے ہم نہیں چلانے ہیں ابھی بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے چین چار سال دے رہتا ہے ادھر آجا تو ابھی آپ لوگ کو ابلو اور امینی بتائیں گے جو پریشانی ہے ہمیں تو آپ لوگ نے پلیٹھا پوری پیکنی ہے تو تقریباً پانچ چھ دن پہلے اسے بخار آیا تھا اور بخار تو اتر گیا ہے لیکن رات کو خانسی بغیرہ شروع ہو جاتی ہے تقریباً رات کو ہی آٹھ نو بجے ہوتی ہے کھانسی اور یہ پریشان ہے میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی روٹی اس نے کھا ہونا کام کر دی ہے جب سے بخار ہوا ہے نا اترا ہے تو یہ مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میں نے کہا کہ چلو میں آپ کا چیک اپ کروا کہ دیکھتا ہوں تو چیک اپ کروائیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہے تو یہ زد کر رہی تھی کہ بھی چلتے ہیں آج ہی تو بہت زیادہ آنڈی بغیرہ آئی ہوئی تھی تو ہم نہیں جا سکے تو اس کو آپ لے کے جانا پڑے گا تو پریشان یہی ہے کہ یہ باس تھوڑی سی بیمار ہو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے پھر ہم بھی پریشان ہو جاتی ہے تو میری وجہ سے یہ امی ابو بھی پریشان ہو جاتی ہے شروع ہی سے تھوڑی سی یہ کمزور تھی تو یہ پہلے کہتی رہتی ہے کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں اور پھر جب تھوڑا سا بخار آ جائے تو پھر پسندرست ہونے میں بھی سے کچھ وقت لگ جاتا ہے پھر پندرہ بیس دن لگ جاتی ہے تو میں نے کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ شروع سے ہی تھوڑی کمزور ہیں تو ابھی تو یہ چیک اپ لعلوم نہیں کرائے گی کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے چیک اپ کروانا ہے کیا میدے کا مصلا ہے کہ روٹی کھوڑی 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 ہے تو اسی وجہ سے میدے کا چیک اپ کروائیں گے کہ کیا ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا تھوڑے بہت ہی کروانے گے تو دیکھتے ہیں پیر کہ یہ روٹی کھوڑی 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 ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ہسپیٹل تو نہیں ہے جہاں سے جوائلے اور پورانٹھی کو جائیں یہ میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں جن کو زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا ہاں اور دیکٹر بھی چھوٹے ہوتے ہیں بی بی ایس بھی نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں تو شہری جانا پڑے گا بہاور یا لوڈرہ ہواکور دور ہے لوڈرہ ہی چلے جائیں گے مہین سے بھی کسی اچھے سے ہرکپٹا سے دیکٹر بیٹھے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں تو کسی کو دکھائیں گے اور چیک اپ بھی ہوتے موجود ہیں وہاں پہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں شاب تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اتنا ہوتا تھا دس پندرہ دن میں ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہے نا بھر میں درد رات کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر نا مجھے توڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی زیادہ بیماری نہ ہوتا ہاں سب سوئے ہوئے ہیں اور یہ کھانس رہی ہے تقریباً بارہ بجے بارہ بجے جب مجھے نیز آتی ہے تھوڑے سی نیز جائے آنکھ کھلے پھر خانسی شروع ہو جاتی ہے اور دن کو بالکل خانسی نہیں ہوتی سے تو یہ تو میرے خیال میں کچھ موسم کا بھی مسئلہ ہے اور جو گرد و غبار اڑی ہوئی ہے ابھی بھی بارش نہیں ہوئی کافی عرصے سے تو اس وجہ سے خانسی آپ کو ہو رہی ہے لیکن جو آپ کا کھانے وغیرہ کا جو ہے وہ تو چیک اپ گروا کے ہی پتا چلے گا کیونکہ آپ کو کھانا ہزا میں اتنا جلدی نہیں ہو رہا یا کیا مسئلہ ہے کیوں آپ اتنا کام کھانا کھاتی ہیں تو اس کا چیک اپ کروانے کے لئے جائیں گے پھر انشاءاللہ تو آپ لوگ کو لازمی بتائیں گے کہ ڈاکٹر نے کیا مشویہ دیا ہے اور میں میرے جھانا جو ٹیسٹ ہم کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو لازمی بتائیں گے تو ابھی امی ابوبی بیٹھے ہوئے تھے میری وجہ سے پریشان تھے میں جو ان کو کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے میں بیمار ہوں تو تھوڑا پریشان ہوتے ہیں یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باق پولاد پہ بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اگر وہ تکلیس میں ہو پریشان ہو تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو بس یہی آپ لوگ اسے آج شیئر کرنا تھا کپی دن ہو گئے ہیں تو میں باقی دن کو بنا لیتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں جسے ورک دکھائے کریں تو ابھی میں زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہوں اور گرمی باہر میں کوئی بھی بلائک نہیں بناتا تھا کیونکہ مجھے گرمی بہت زیادہ لائک جاتی ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑے کوکنگ کی ویڈیوز شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگ اسے کہیں باہر نہیں جاتی گاؤں میں یا کہیں بھی ہمارے ساتھ چرگستان ہے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے میں بیمار ہوں اس وجہ سے توڑا میں خود بھی چیئر کرتی ہوں تو باقی جو پریشانی تھی جو وجہ تھی تو آپ لوگ کو بتا دی ہم نے تو انشاءاللہ آپ لوگ میں بہت زیادہ بول دی سکتی ہے سرائیکی میں جانا بہتی ہے لیکن کچھ کومنٹ دارت ہے کہ آپ کے ہمیں بولے تو صحیح ان کے بعد بہت اچھے لگتے چاہے وہ سرائیکی میں بولے پنجابی میں بولے بولے تو صحیح تو ابھی جانا ہم چلتے ہیں اور کام کرتے ہیں کیونکہ اچھے ابھی ٹائم ہو گیا ہے اور کھانا ہم نے شام کا جو بنانا ہوتا ہے لازمی ہوتا روٹین ہے ہمارے صبح دن کو اور شام کو اور میں نے بھی جانوروں کو گھاس ابھی دوبارہ کٹنا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے پہلی دفعہ تھوڑا سا گھاس میں کٹ کے آیا ہوں اور وہ انہوں نے کھا لیا ہے تو دوسری مرتبہ میں جا رہا ہوں کٹنے کے لیے تو ابو جہاں وہ گھاس کٹنے چلے جاتے ہیں اور ہم جہاں شام کا کام کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم چلیں گی انشاءاللہ وہ کہہ رہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور ٹینشن جہاں بالکل بھی نہ لیں ہم جہاں انشاءاللہ کل جب پرس پٹ جائیں گے ہم کچھ ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر سوچتے رہیں گے تو پھر آپ کو کھانا بھی اتنا زیادہ نہیں کھا سکیں گے تو میں بیمار ہوں یا لوگ جیسے سوچتے ہیں کہ پہلے اتنے خاص بیمار تو نہیں ہوتے لیکن پھر جو سوچتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں تو اور بھی زیادہ بیمار ہوں جاتے ہیں اور یہ بیمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے میرے کال میں تو میں تو آپ کو تسلیح دیتا رہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جنہ تک اس کا نہ کرائیں گے تو یہ مانے گی نہیں انشاءاللہ چیک آپ بھی میں ضرور کراتا ہوں دو تین دن کے اندر اندر تو اب غاس کٹنے چلے جائیں گے ابھی تو ہم جینہ شام کو کام کر لیتے ہیں اور ویڈیو کا ہم ہی پر کرتے ہیں تو ویڈیو جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوگی اور جو ہماری پریشانی تھی جو بھی وجہ تھی تو آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے تو آپ لوگوں نے بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا ہے جیسے آپ لوگ کامٹس میں ہمیں بولتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں اور یہ کریں تو اس طرح کی جو بھی اڈوائز ہیں آپ لوگوں نے ہمیں لازمین ہوتا نہیں ہے تو ویڈیو کے اکرم میں بھی میں اپنے تمام پیارے بہن بھائیں کیلئے یہی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس صحت پندرسی ورمیتن کتاب فرمائیں اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائیں تو انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ